بسم اللہ الرحمن الرحیم ویرز ویلکم ویرز آج ہم ورٹیکل اور ڈیزنس پہ جو ہماری ویڈیو سیریز ہے اس کا آغاز کرتے ہیں اور اس پہ یہ ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ اینا چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز ہوں کیونکہ بہت لمبی جب ویڈیوز ہو جاتی ہیں تو وہ جو اپنی افادیت کھو دیتی ہیں اور جو اٹینشن ہے ان کو دینا اور ان کو سارا سننا مشکل ہوتا ہے تو اس پہ چھوٹے چھوٹے سی ٹاپکس ہوں گے ابھی جیسے ایک ٹاپک ہوگا اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی اس میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات ہوگی کیونکہ دیکھیں یہ جو ورٹیکل، ڈیزنس، چکرانہ یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور اس کو آپ ایک ویڈیو میں بھی آپ کور نہیں کر سکتے اور اس کو جسٹ ٹین منٹس میں بھی کور نہیں کر سکتے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹا چھوٹا سا اس پہ بات کریں اور تاکہ جو ہے آپ کو سا سا سمجھ آتی جائے اور اس میں یہ ہے کہ میں تو دیکھیں آگے ہو سکتا ہے میں بیزی ہوں تو اس لیے یہ ہے کہ میں تو ان کو اپلوڈ کر دوں گی لیکن آپ نے ظاہرہ پھر وہ جیسے آپ کو جو ہے ٹائم ملے گا تو آپ اس پہ جو ہے وہ اس کو دیکھتے رہیں یا سنتے رہیں ٹھیک ہے اور اس کے مطابق جو ہے آپ اپنے بارے میں دیکھیں اچھا view is long story short ابھی جو ہے نا آج جو ہے ہم بات کریں گے vertigo dizziness جو چکر آنا ہے اس کی ایک جو ایک broad سی classification ہے یا آپ سوچیں کہ یہ جو چکر آنے کا مسئلہ ہے ہم اس کو نا تین طرح سے تین قسموں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بھی بعض اوقات ڈاکٹرز کو بھی پتا چل جاتا ہے پیشنٹس کو بھی اگر پتا ہو تو چلے انہیں بھی پتا ہوگا کہ میرا یہ جو مسئلہ ہے مجھے یہ چکر آ رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہیں تو اس ویڈیو میں صرف ہم یہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جو سب سیکونٹ ویڈیوز ہوں گی اس میں جو ہے نا ہم اور اس کے جو ہے نا جیسے vertigo اور anemia کا لنک اچھا پھر vertigo اور anxiety کا لنک اس طرح سے نا وہ ایک کے بعد ایک میں جو ہے اس پھر اپلوڈ کروں گی اچھا وہ یہ بھی ہے کہ میں نے کہا کہ میں کوئی بہت زیادہ پہچیدگی میں نہ پڑھوں کیونکہ پھر وہ یہ ہے کہ کسی کو سمجھ کچھ نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس لئے یہ بلکل سمپل ہوں گی آپ نے ضرور دیکھنی ہے جس کو بھی vertigo کا مسئلہ ہے آپ نے ساری ویڈیوز دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو اچھا جی vertigo کی اب جو تین قسمیں ہیں تین ٹائپس ہیں وہ کیا ہیں اچھا ویڈیوز دیکھیں کچھ ایک vertigo ہوتے ہیں جو کہ کچھ منٹس کے لیے آتے ہیں اور یا کچھ سیکنڈ کے لیے جیسے آپ وہ آپ کو مطلب محسوس ہوتے ہیں یعنی دیکھیں نا ایک ہے چکر جو ایک سارا دن آپ کو چکر ہی آیا ٹھیک ہے تو وہ سارا دن آپ لیٹے رہے آپ کو چکر آ رہے تھے آپ اٹھتے تھے چکر آتے تھے ٹھیک ہے اور ایک ہے جو کہ کئی دن تک رہا ایک ہے جو کچھ سیکنڈ کے لیے رہا ایک ہے جو کچھ بھنٹے رہا ٹھیک ہے تو اب اس میں فرق کیا ہے اچھا جو اب چند سیکنڈ یا چند منٹ تک جو ورٹیگو رہتے ہیں یا جو آپ سوچیں کہ جو چکر رہتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں اس میں دیکھیں ایک وجہ آ جاتی ہے جس کو آپ کہتے ہو بی پی پی وی یا بی نائن پروگززمل پوزیشنل ورٹیگو اس پہ میں نے ایک ویڈیو دی تھی اس کے نیچے جو ہے نا وہ دوبارہ میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کیونکہ اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لے ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ اب دوبارہ میں نے ویڈیو نہیں بنانی کیونکہ آرڈی اس پہ ایک ویڈیو ہے تو اس پہ ہم ٹائم نہیں ویس کریں گے لیکن بی پی پی وی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کا جو کان ہے اس کو اللہ نے نہ صرف سننے کے لیے بنایا بلکہ جو ہے نا وہ بیلنس کا بھی جو ہے نا اس میں ایک میکنزم ہے تو اب بیلنس کا میکنزم اس میں جو ہے نا جو آپ کا اندرونی کان ہے اصل میں وہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ مینٹین کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ آپ کو پتا یہ کان کا ہے یہ ادھر ایک پردہ لگاوا ہوتا ہے ادھر جو ہے نا یہ بونز ہوتی ہیں تھری ٹھیک ہے اور یہ ایسے کر کے ایسے اور پھر ادھر سے جو ہے نا آپ کا پھر یہ میڈلیئر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آگے سے جو ہے یہ انٹرنلیئر یہ شروع ہو جاتا ہے اس طرح سے اچھا یہاں پہ جو ہوتا ہے نا یہ بیلنس کا جو میکنیزم ہے نا اس میں تین کنالز ہوتی ہیں بنیوی یہ ذرا ویسے تو وہ اولیمپک کے رنگز کی طرح ہوتی ہیں میں نے ذرا صحیح نہیں بنائی اچھا تو یہ تین کنال چلیں ابھی اس کو ایسی دیکھ لیں تو اولیمپک کے رنگز کی طرح یعنی وہ ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نا وہ یوں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب اس جو کنالز ہوتی ہیں نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں صرف جو ہے نا آپ سمجھیں ایک پانی سا یا لیکویڈ بھراوا ہوتا ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی جیسے جیسے آپ کی ہیڈ کی پوزیشن چینج ہوتی ہے نا تو ان کنال میں سے جو ہے نا یا ان پائپوں میں سے ایک سگنل برین کو جاتا ہے اچھا بھی اب ہیڈ کی پوزیشن یہ ہوئی ہے یہ ہوئی ہے یہ کائنڈ آف آپ کے سینسر لگے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ کی ہیڈ کی پوزیشن بتا رہے ہوتے ہیں برین کو اچھا اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کچھ کرسٹلز ہیں جو کہ اندرونی کان کے اندرونی جو حصہ ہوتا ہے لیبرنٹ اس میں ہوتے ہیں کرسٹلز ایسے چھوٹے چھوٹے سے یوں کر کے کچھ یوں ٹھیک ہے تو یہ کرسٹلز جو ہے نا یہ نوملی لیبرنٹ میں ہوتے ہیں یعنی وہ ایک اور حصہ ہوتا ہے اندرونی کان کا لیکن یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی یہ کرسٹلز وہاں سے ٹوٹ کے تو ان ان کنالز میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پانی ان کا جو کنالز میں جو پانی ہوتا ہے اس میں پھرنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا اب یہ جو کرسٹلز ہیں جب یہ ادھر آتے ہیں تو پھر آپ کو چکر آنے لگتے ہیں کیونکہ یہ سارا نظام درم برم ہو گیا نا سینسرز میں یہ پھر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ غلط وہ انفرمیشن برین کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو کرسٹلز ہوتے ہیں نا ہم نے اس کو واپس بھیجنا ہوتا ہے جب یہ آپ کو مطلب ایک خاص پوزیشن میں یہ چکر آتا ہے اس کا یہ نشانی ہوتی ہے بی پی پی بی کی جو ہوتی ہے نا خاص پوزیشن میں چکر آتا ہے تو پھر آپ کو ایک ایکسرسائز دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو کہ اپلی منوبر اسے کہتے ہیں اس پر میں نے ویڈیو ہے اس پر وہ آپ دیکھیں گے اور اپلی منوبر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کرتے ہو تو پھر یہ جو ہے نا کرسٹلز اپنی واپس جگہ پہ چلے جاتے ہیں یہ بلکل ایسی ہے جیسے آپ ایک اپنا نوکر رکھیں شیدہ شیدہ کا کام ہو کہ بھئی وہ جو ہے اس نے گھر سے باہر جو ہے چوکی داری کرنی ہے ٹھیک ہے تو ایک دن آپ دیکھو کہ وہ شیدہ جو ہے وہ باہر چوکی داری کرنے کی بجائے اندر کمروں میں پھیر رہا تو آپ کو گئے کہ اوئی شیدے تم کہاں واپس چلو تو یہ بھی اسی طرح معاملہ ہے بھئی یہ آٹو لیٹس جو ہوتے ہیں ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ادھر سے ادھر آ کے اوارہ گردی کرنے لگتے ہیں تو پھر اس لیے جیسے آپ کو چکر آتے ہیں اس کو کہتے ہیں بی پی پی وی لیکن یہ ہے کہ یہ ٹریٹبل ایک چیز ہے اپلی منوور کرتے آپ ایک دفعہ دو دفعہ اکثر لوگ جو ہے ان کو جلدی آرام آ جاتا ہے اس سے تو یہ ہوتا ہے اس کی بھی جو بی پی پی وی کا بھی جو ہے نا وہ فیو سیکنڈ فیو منٹس تک ہوتا ہے خاص پوزیشن میں اس کی پچان ہی ہوتی ہے کہ مریض کہتا ہے کہ میں ایسے کرتا ہوں یا ایسے دیکھتی ہوں جب میں اس طرف تو مجھے چکر آتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ بی پی پی وی ہے ہیڈ کی پوزیشن تھوڑی سی چینج کرنے سے فیو سیکنڈ فیو منٹس اچھا جی پھر اس کے علاوہ لو بلڈ شیگر اگر وہ آپ کی باڈی میں ہوتی ہے لو بلڈ پیشر ہوتا ہے ہائی بلڈ پیشر ہوتا ہے ان کے بھی جو ہے نا وہ فیو سیکنڈ سے فیو منٹس تک جو ہے نا اس کا چکر آتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس پہ ابھی تھوڑی سی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے نا اس پہ ڈیٹیل آستہ آستہ ہم اس پہ پھر بات کریں گے اچھا جی ایک جو ورٹیگو جو یا جو چکر ہیں جو کہ کئی گھنٹوں تک رہتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے صبح اٹھے آپ اور آپ کو جناب چکر آئے وہ جو ہے چھ گھنٹے رہے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے وہ جو ہوتے ہیں نا اکثر یہ اندرونی کان کے مسئلے جو ہیں نا جیسے مینئرز ڈیزیز ہے اچھا جی لیبرن تھائٹس ہے پیریلم فسٹولاز ہوتے ہیں یہ اندرونی کان کے یہ حصے ہیں ٹھیک ہے ان کے یہ مسائل ہیں تو اس وجہ سے جو یہ والے جو ہوتے ہیں نا کئی کے گھنٹے یہ رہتے ہیں یہ مینئرز پہ بھی میں نے آپ کو دیوئی ہے ایک ویڈیو تو وہ آپ نے دیکھنی ہے ضرور ٹھیک ہے اچھا جی اب ایک جو ورٹیگو ہوتے ہیں جو تھوڑی سی جس میں ڈینجرس ٹائپ آ رہی ہے اس میں کیا ہے کہ جو کہ ایک دن سے بھی زیادہ رہتے ہیں جیسے ہوس ہوتا ہے تین دن تک رہتے ہوں چار دن تک رہتے ہوں ٹھیک ہے تو وہ ہوں گے کس وجہ سے وہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ برین کی ڈیزیزز ہوتی ہیں جس کو نیرو لوجیکل ڈیزیزز کہتے ہیں جیسے ملٹیپل سیکلروسز ہے اس میں آ جاتا ہے اس میں اے ال آس آ جاتا ہے اور اس میں سٹروک آ جاتی ہے یعنی فالج کا اٹیک جو ہو جاتا ہے وہ تو ظاہرہ یہ سٹروک ویسے تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ دہتہ تر بوڑے اگر کہتے ہیں کہ مجھے دو دن سے چکر آ رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا اس کو سٹروک کنسیڈر کرو ٹھیک ہے تو اولڈ پیشنٹس میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف بچارے جو اولڈ پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیزیزز کے ساتھ آتے ہیں آپ انہیں واپس بھیج داتے ہو اس کے بعد انہیں سٹروک گھر میں جا کے تو ہو جاتی ہے مطلب سٹروک کی جو علامت ہے فرص وہ ڈیزی نیس ہوتی ہے اچھا جی ٹیومر اچھا ٹیومر ہے خدا نہ ہستا کسی کو برین میں اس سے بھی بعض کاتھ وہ ڈیزی نیس ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ٹی آئی اے کیا ہوتا ہے ایک منی سٹروک یا ایسے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا بازو کی حرکت چلی گئی بازو میں چوئیاں چپنے شروع ہو گئیں بازو یا کسی بھی مطلب زوری نہیں بازو تو یہ منی سٹروک ہوتی ہے اچھا ہیڈ انجری جناب اگر خدا نہ ہستا کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی گر گیا اس طرح اس کے بعد بھی یہ والے جو ہوتے ہیں چکر یہ لمبے سے چلتے ہیں اچھا ویرز چکروں کے لیے سائیکلزین میکلزین دے دی جاتی ہے یہ اس کی جو ہے نا مطلب ٹریٹمنٹ ہے ساری دنیا میں یہی سائیکلزین میکلزین سائیکلزین میکلزین یہ موسٹ کامن ہے اس کے علاوہ بھی ہیں چلیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے اس کی جو ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹس ہیں تو ویرز یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ کے لیے تھی لیکن ابھی آپ نے بیٹ کرنا ہے ابھی اس میں مزید ہم اس کو ڈک ڈیپ کریں گے یعنی ہم اس کی خدائی کریں گے ورٹیگو کی اور اس میں سے نئی نئی چیزیں نکالیں گے ٹھیک ہے جی اوکے اور یہ چینل سبسکرائب کریں جی یوٹیوب پہ مجھے ڈھونڈیں